ناظرین ایک سوداگر ہندوستان پہنچا دورانے سفر جب اس کا گزر ایک جنگل سے ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں توتوں کی آواز آتی ہے تو اسے اپنے پالتو توتے کا ایک پیغام رہا دایا سوداگر نے ان توتوں کے سامنے جا کر اس کا پیغام سنایا پیغام کا سننا تھا کہ ایک توتہ تھر تھراتا ہوا نیچے گرا اور پھر اچانک سے بے جان ہو گیا سوداگر یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا بڑا پریشان ہوا اور اس نے اس واقعے سے یہ سمجھا کہ ضرور یہ توتہ میرے توتے کا قریبی عزیز ہوگا جو اس کی قید کی خبر سن کر اس کی تاب نہ لا سکا اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا آتی ہے سوداگر کو بے حد افسوس ہوا قصہ مختصر جب سوداگر اپنے بطن واپس آیا تو اس نے اپنے سارے نوکروں کی فرمائش کردہ چیزیں ان کے سپورٹ کر دی جس پر وہ بہت خوش ہوئے توتے نے بھی پنجرے سے اپنے پیغام کا جواب طلب کیا تو سوداگر کے چہرے پر غم کے سائل اہر آ گئے اس نے توتے کو جواب نہ سننے کی تاقید کی لیکن توتے کا استرار یہ تھا کہ جی مجھے بتایا جائے آخر سوداگر نے کہا کہ میں نے تیری حالت اور تیرا پیغام دونوں تیرے جنگل کے توتوں کے سامنے بیان کر دیے ان میں سے ایک توتہ جو شاید تیرا بہت قریبی بہت ہی گریبی تھا وہ نیچے گرہ اور اس کی جان چلی گئی اب اتنا سننا تھا کہ قیدی توتے کی بھی آنکھیں پتھرا گئی اور وہ پنجرے کے اندر ہی کلا بازی کھا کر بے جان ہو گیا سوداگر نے جب اپنے سامنے اپنے پیارے توتے کو یوں مرتے ہوئے دیکھا تو بہت غمگین ہو گیا سوداگر بار بار اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتا کہ میں نے یہ پیغام اپنے پیارے توتے کو آخر سنایا ہی کیوں نہ میں سناتا نہ ہی ہوتا اچھا وہ غم سے سوچنے لگا کہ اب میں اس جیسا پیارا توتہ آخر کہاں سے لے کر آوں گا ہائی میں نے کیا کر دیا جب اس نے خوب رود ہو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال دی تو سوداگر نے مرے ہوئے توتے کو نہائی پیار سے پنجرے سے نکالا دیوار کے اوپر عدب سے رکھ دیا سوداگر توتے کو رکھ کر مڑا ہی تھا کہ فوراں وہ توتہ اڑ کر سامنے والے درخ کی شاک پر بیٹھ گیا یہ دیکھ کر سوداگر بہت حیران رہ گیا کہ ایک ذرا سے توتے نے اسے بے وکم بنا کر رکھ دیا اچھا سوداگر غصہ آیا اور غصے میں بولا کہ اے چالاگ توتے یہ کیا قصہ ہے توتے نے جواب دیا کہ اے شخص اگر سننا ہی چاہتا ہے تو سن اس توتے نے مجھے پیغام دیا تھا کہ تُو اپنی میٹھی بول چال ترکر اور نغمہ سرائی بند کر کیونکہ انہی کمزوریاں نے تجھے قیدی بنا رکھے اور پھر خود بے جان ہو کر گرا تو مجھے یہ اشارہ دی کہ تُو بھی خود کو بے جان ظاہر کر کے اس قید سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے سوداگر تیرا بہت شکریہ تُو نے میرا پیغام میرے ہم بطنوں کو دے کر اور مجھے ان کا اشارہ بتا کر اس اندھی قید سے رہائی دلا دی ہے اب سوداگر نے ٹھنڈیا بھری اور کہا کہ جا خدا تیری حفاظت کرے جاتے جاتے بھی تُو مجھے ایک نیا راستہ دکھا گیا توتہ سفر کی مشکلیں برداشت کرتا آخر کر اپنے ہم بطن توتوں سے آمیلا اور آزادی کی نعمت سے لطفندوز ہونے لگا دراصل اس حقائط میں جو توتہ ہے نا اس سے مراد کیا ہے نفس نفس جب تک ہمارے جو نفس ہے نا یہ دل فریبی میں مبتلا رہتا ہے یا کہلیں کہ یہ نفس اپنی خواہشات کا قیدی رہتا ہے اور ہمیں ان خواہشات کی قید سے غلامی سے آپ سمجھ لیں کہ نجات جب مل جاتی ہے اس لیے اس حقائط کا سبق یہ ہے کہ انسان کوئی چاہیے کہ وہ خود کو بھول کر دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے یہ جب کی خواہشات ہیں اس کی غلامی سے آپ آزاد ہو جائیں کہ اگر پاکستان مکمل طور پر چین کے کیمپ میں شامل ہوتا ہے تو اسے امریکہ اور اس کے تحادیوں کے غصے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے پاکستان کو امریکہ اور چین سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنا پڑے گا اچھا کمیٹی کو ایک سینئر عددار نے بتایا کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نچلی ترین سطح پر ہیں اور امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں اچھا پارلیمنٹ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگرچہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اتحادی ہے تہم آئی ایم ایف اور ایف ای ٹی ایف کی جو کنجی امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے ذریعے پاکستان کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ہماری جو برامداد ہیں اس پر پابندیاں بھی لگوا سکتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معزیز نارف کے مہت آج نہیں برکیڈی ریٹائیڈ ہاریس نواز سب بہت شکریہ برکیڈ سب جوائن کرنے کے لیے برکیڈ سب تالیبان کی حکومت آنے کے بعد خاص بچے ایپسولوٹ بچے ایپسولوٹی نوٹ کہا اس کے بعد امریکہ ناراض ہے تعلقات جو ہیں نچلی ترین سطح پر چلے گئے ہیں اب دوسری جانب چین سے دوستی سی پیک یہ بتائیں کہ امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات نے پاکستان اب توازن کیسے قائم رکھے دیکھیں ایک بات ڈاکٹر فریزا بڑی کلیر ہے کہ ہمیں توازن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ کہ ہمارا کون درینہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے اس کو ہم کی شاہت نے سیکریپائش نہیں کر سکتے یس امریکہ سکتے ہیں ان کو ساری بتائیں کہ یہ ہماری پرابلم ہے یہ ہم آپ سے ایک فیٹ کرتے ہیں آپ نے جو کچھ ہم نے جواب کے لئے کیا اور آپ نے جو ہم نے جواب کے لئے کیا ہم اس میں بہت لیڈ ڈاؤن ہیں سیکنڈ بات یہ کہ یہ کالیبان کی بات نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو الیکشن کے بعد پاکستان نے پاکستان ٹیلی فون تک نہیں کیا اس کا مطلب کہ پہلے سے ہی ان کو پرابلم ہے کہ ہمیشہ سے امریکنز کی عادت ہے کہ وہ اپنے فیلیرز کو کسی دوسروں کو ڈال کے اسکیپورٹ بناتے ہیں اپنے پبلک کو بتانے کے لئے اپنے کانگرس کو بتانے کے لئے سارا ہم نے ملبا پاکستان میں باتا ہے کہ آپ نے وہاں پر جا کے بیس سال میں جو آپ نے ٹیلین ڈالر خرج کیا آپ نے کیا وہاں پر نیشن بیلدن کی کیا آپ نے اپنے طالبان دل جیتے ہیں ہارٹ اور مائنڈ جیتے ہیں کیا آپ نے ہیلت سے ہسپیل بہت بڑے بڑے بنائیں کیا آپ کو انڈسٹری لگائیں تاکہ ان کو جاب دلیں اور وہ پہاڑوں نے چھوڑ کے مائن سریم میں آجیں آپ نے صرف افوان آرمی کی پیسہ کیا اور افوان گورنٹ کو پیسے لٹایا اور باقی ہاف سے زیادہ پیسہ اپنے دیفنس کونٹیکٹرز کو جو آپ کے کنسلٹنٹ جنہ سے ان کو چلے گا جس کی امکواری بھی وہاں پر آرڈر ہوئی ہے اس لئے دیکھیں اس وقت پاکستان کو اپنے ریجن میں سٹرونگ ہونا چاہیے ہم ایک نیوکلی پاور ہیں ہم ایک بہت بڑی اسلامی کنٹری ہیں ہماری جیو سٹیٹک نیوکلیشن اچھی ہے ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتا یہ سب کوئرسن ہے وی شوڑ بے اپنے نیشنل اپنے کو کوئی کمپرویس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ہمیں اس وقت زیادہ ضرورت اپنے نئے بلوک ریجن میں ریشیا ہے سینٹلیشیا ہے چینہ ہے ایران ہمیں اس کو دیکھنا ہے ظاہر ہے کہ ہم ہر ایک سے تعلقات کرتے ہیں ان سے انڈیسٹینگ بتائیں بتائیں کہ ہم نے آپ کے لئے کیا کوش سیکرپیس کیا ہے اسی ازار ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ہم نے اتنا 1.5 بلین ڈالر کا 150 بلین ڈالر کا نقصان ایکنومک لاز کیا ہے ہم نے آپ کے معاہدہ کرایا ہم نے وہاں تالیبان سے بٹھایا آپ کو سارا کچھ کروایا what you have done for us آپ یہ بھارک تیارہ بلین ڈالر کی بات کرتے ہیں ہمیں تو 1.5 بلین ڈالر کا نقصان کیا ہے اور آپ نے you look always our relationship through the prism of India یہ باتیں جب بتائیں تو I think they will understand سمجھانے چاہیے کہ Pakistan بھی ان سے تک کرتے ہیں Pakistan is not an ordinary country now جو ہمیں افغانستان کے حالات ہی کرنے ہمیں اس کے بعد centralization connectivity کرنی ہے ہم نے بلوچستان کو stable کرنا ہمارے فوکس بڑے clear ہونے چاہیے ہمارے فوکس بڑے کلیر ہونے چاہیے خراب کرنی کرنے انگیج رکھنے ان کو بتانے ان کے پوائنٹ دیں ہم بھی آپ سے ایک پیکٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں میں ان کو کنی جو گھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بات بھی دوست ہے نا بگر سب کے آئی ایم ایف اور ایف ای ایف کی تو کنجی ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں اور امریکہ اپنی شرائط منوانے کے لیے اور ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں ایک بات جہاد رکھیں کہ یہ سارے آپ کو جو لونز وغیرہ ملتے ہیں یہ 5-10% ہائی ایلیٹ کے لیے ملتے ہیں اور اس کے لئے آپ مجھے بتائیں کہ آپ 80% عوام جو وہ غربت میں ہیں وہ کاؤں کی لائف کرتے ہیں ویلیج بیس ہیں جو کنٹری فوڈ گرین میں سکتے ہیں سکتے ہیں وہ کبھی نہ بھوکی مر سکتی ہیں ایران کی مثال ٹھیک ہے وہ ڈال آئل ہے وہ ایکنومک رسورسی ہیں لیکن ہمیں یہ کچھ چیزوں میں کمپرمیز نہیں کرنا چاہتے ہیں we have to take stand اس لیے امریکہ ای ای ایم سے کہ وہ ڈیپورٹ نہیں کریں گے کبھی بھی وہ ایسے نہیں کریں گے یہ ساری پورشن ہے how much we sustain the pressure and how we do best bargaining that is a race اور یہ ہی ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے لے کے آگے سکتے ہیں ٹھیک ہے بھارت کی بات کر لیتے ہیں بیڈر صاحب یہ جو تری پورا میں ہندو انتہا پسندوں کی ہاتھو جلائیگی مساجد مسلمانوں کی بلاکی ویڈیو بنانے پر دو جو خواتین صحافی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتاری سے پہلے ان صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے انہیں بقاعدہ ہوتل میں آکے ڈڑایا گیا انہیں کمرے سے نکلنے سے بھی روک دیا گیا تھا اب بھارت کی حکومت کے مظالم کا یہ ایک اور ثبوت ہے اور کیا یہ ظلم جو ہے دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں یہ آر آر ایس کی ایک آئیڈالوجی کی گورنمنٹ ہے یہ چار پانچ کا ٹولہ خطرناک ٹیر ٹیررسٹ اور جو ہیں بہت بڑے دہشتگرد ہیں یہ مسلمانوں کے خون سے ان کی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ان کو صرف پاکستان دشکنی کشمی دشکنی مسلمان دشکنی ہے دنیا پر مجھے یہ ہوتا ہے اتنے بڑے ہیومن ریٹس کے چیمپئنز افغانستان میں ہیومن ریٹس سے بات کر رہے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق دیں بات کر رہے ہیں وہاں پر انکروسی گورنمنٹ رنائیں وہاں پر یہ پرس پر ایسٹر ٹیکٹس ہوتی ہے جہاں آپ کی مردی ہیں وہاں ٹوستنگ کرتے ہیں کشمیر نظر نہیں آتا اب یہ دو خاتون صحافی ہیں انڈین اگر انڈین نے ایک انڈیا کا کالا مکروب چرا صحیح بتایا کہ یہ سیکلور سٹیٹ ہے یا یہ ہندو سٹیٹ ہے اور یہ ٹیررسٹ جہاں پر رہتے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے کیا کوئی آپ جنرلیس کو کھڑا ہونا چاہیے دنیا کو پتا چلنا چاہیے آج یہ پاکستان میں ہو رہا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا جہان کے کھڑے پر پاکستان پریشر ڈال رہا ہوتا اس میں ہماری غلطی ہیں اس لیے کہ ہم اسلامیٹوں والے کٹھے نہیں ہیں اسلامیٹ آپ کے اوئے ایسی ایسی